دوستو آج ایک اہم تعلیمی پیغام کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زلہ حورہ کے بیلول میں واقعہ گزری ایک چھوٹا سا مسلم آبادی والا علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی کثیر تعداد رہتی ہے زیادہ تر لوگوں کا تعلق مزدور طبقہ سے ہے لوگ محنت مزدوری کر کے اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں گزشتہ دو دہائیوں سے یہاں تعلیمی انقلاب آیا ہوا ہے ہر سال بچے اور بچیاں تعلیمی میدان میں کامیابی کے جھنڈے گار رہے ہیں آج کا پیغام اسی تعلیم سے جڑا ہوا ہے وارٹ نمبر 69 کے کاؤنسلر جناب ماسٹر ریاض احمد جو یہاں کے سابق کاؤنسلر ہیں اور ہاورہ مسپل کارپوریشن کے بورڈ آف ایڈنسٹریٹر کے وہ میمبر بھی ہیں حکومت مغری بنگال کے ذریعہ انعیت کردہ چودہ کٹھا زمین پر ان کی کوششوں سے ان کی کاوشوں سے ان کی محنت و مشقص سے وہاں بھوڑ بگان جنئر گرلز ہائی سکول کا قیام عمل میں آیا اس کے بعد ان کی کاوشوں سے وہاں گرلز ہواسٹل کا بھی قیام عمل میں آیا علاقے میں تعلیم نسوہ کو فروغ دینے کے لیے ان کی کوششیں لگتار جاری ہیں یاد رکھئے کہ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہیں جو غریبی مفرسی بیروزگاری اور بیکاری جیسے دشمنوں کا خاتمہ کر سکتا ہے نپولین موناپارٹ نے کہا تھا مجھے اچھی ماں دیجئے میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا جب ہم لڑکیوں کے تعلیم کا انتظام کریں گے جب ہم لڑکیوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھائیں گے تو یہی لڑکیاں آگے چل کر اچھی ماں ثابت ہوگی اچھی بیوی ثابت ہوگی اچھی بہو اچھی بہن اچھی بیٹی ثابت ہوگی یاد دکھئے کہ تعلیم کے ذریعہ ہی ہم پسماندگی کو دور کر سکتے ہیں ہم غریبی و مفرسی کو دور کر سکتے ہیں لہذا بھوٹ بگان جنئر گرلز ہائی سکول جو ایک سرکاری سکول ہے اور ماستر ریاض احمد لگتار کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کی لڑکیاں زیادہ سے زیادہ آگے چل کر تعلیم حاصل کریں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر کے علاقے کی غریبی اور مفرسی کو دور کریں اور یہاں کی تعلیمی پسماندگی کو بھی دور کریں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کا داخلہ گرلز اسکول بھوٹ بگا جنئر گرلز اسکول میں کروا کر بچیوں کا بھی مستقبل سوارے اپنی بھی مستقبل سوارے اور قوم کا بھی مستقبل سوارے لہذا میری گزارش ہے اور ان کا پیغام بھی ہے کچھ جو میں آپ کو یہاں پڑھ کر سنا دے رہا ہوں کہ مغری بنگال کی وزیرعالہ ممتہ بنر جی نے آپ کی ضرورت اور تعلیم نصمہ کے فروغ کے لیے لڑکیوں کی علاہدہ تعلیم کی خاطر چودہ کٹھا زمین پر ایک گرلز اسکول اور ان کی بہترین تعلیم کے لیے ہوسٹل کی بھی تعمیر کروائی ہے جسے ہم اور آپ بھوڑ بگان اردو گرلز جنئر ہائی اسکول کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں یہ ذلہ حورہ کا واحد اسکول ہے جہاں ماشاءاللہ درس و تدریس کا نظام چل رہا ہے اور بچیاں شوق سے عالی تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ قیام و تعام کا مفت فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں یہاں اس پرغام تو آپ نے سنی لیا اس میں یہ بھی ہے کہ جن بچیوں کی عمر دس سال کو تجاوز کر چکی ہے دس سال سے زائد جن کی عمر ہے خاص کر وہ غریب ہے یا یتیم ہے ان کا داخلہ مفت ہوگا ان کا داخلہ فری ہوگا اور ان کا جو اخراجات ہے وہ تمام تعلیمی اخراجات اسکول کمیٹی برداشت کرے گی اسکول کمیٹی اس کے اخراجات کو پورا کرے گی اور یہ ایک سرکاری اسکول ہے یہاں پر سرکار کے جتنے بھی اسکیمز ہیں چاہے وہ کنیا شریح ہو چاہے وہ آکیا شریح ہو جس میں عقلیتوں کو مفت وظیفہ دیا جاتا ہے چاہے وہ سائیکل ہو کتابیں ہو یا نوٹ بوکس ہو یونی فارم ہو ہر طرح جو بھی حکومت مغری بنگال سے جو کچھ دگر سرکاری اسکولوں کو ملے گا وہ اس اسکول کو بھی وہ سہولیات فراہم کی جائیں گی لہٰذا تمام والدین حضرات سے گزارش ہے کہ بچیوں کا داخلہ بھڑ بگان جنئر گرلز اسکول میں کروائیں یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کوئی پروموشنل ویڈیو نہیں ہے یہ کوئی پروموشنل پیغام نہیں ہے بلکہ صرف تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اور لڑکیوں کو تعلیمی میدان میں آگے لے جانے کے لیے میں آپ کے سامنے حاجر ہوا اور آپ سے یہ اپیل کرنا ہوں کہ اپنے بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں بھڑ بگان جنئر گرلز اسکول میں داخلہ کروا کر ان کا مستقبل بھی سواری ہے اپنا بھی مستقبل سواری ہے اور ملک و قوم کا بھی مستقبل سواری ہے